کراچی کی خراب صورتحال پر وفاقی حکومت حرکت میں آگئی شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر عظم عمران خان کی جانب سے بنائی جانے والے سٹیٹیجک کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت پورے سندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے کراچی کو بہتر کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے فروغ نسیم نے کہا کہ آرٹیکل 149-4 کے تحت وفاقی جانب سے کراچی کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت سے درخواست کریں گے اگر سندھ حکومت نہیں مانتی تو پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا کراچی کو بہتر کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے اب کراچی کے حوالے سے مداخلت کرنا ضروری ہو گیا ہے قانونی طور پر ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں جو ہفتے کو وزیراعظم کے سامنے پیش کریں گے کیونکہ کراچی میں کچرہ اٹھ رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور نہ ہی انفرسٹکچر موجود ہے جس کے بعد اب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کی اس صورتحال کو بدلا جائے اور کراچی پر کنٹرول حاصل کیا جائے جس کے تحت اب کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر کے ایک الگ یونٹ بنایا جائے گا جس کا کنٹرول وفاق کے ہاتھ میں ہوگا جبکہ اس پر بات کرتے ہوئے چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے کراچی میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو حکومت کو گھر جانا ہوگا جس کا کنٹرول کرنے کی کوشش کی